مزکار سبھی کو ویدک واستو میں میں اپنے سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے لال کتاب کے گھروں کے بارے میں کچھ گھروں کی بارے میں میں بتاؤں گی کچھ پریڈکشنز بتاؤں گی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں پلانٹس نہیں ہوتے تو ہم اس کے پریڈکشن کیسے کریں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کسی کی گھر میں کوئی بھی پلانٹ بیٹھا ہو تو اس کی پریڈکشن اور اس کی ریمیڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں آج میں کچھ کونسپ بتاؤں گی جو لوگ ایسٹرلوجی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے اور جو ایسٹرلوجی پڑھ چکے ہیں بہت سارے لوگ کو یہ رول نہیں پتا تو آج میں کچھ رولز بتاؤں گی لال کتاب کے اس کو پریڈکشن کے لیے use کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی کندلی کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پلانٹس اس گھر میں اگر کوئی پلانٹ نہ ہو تو کیسے کام کرتے ہیں اور اگر کوئی enemy planet ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ کچھ glimpses ہیں جو میں نے اپنے گروہ سے سکھی آج میں اپنے درشکوں کو دوں گی تو پہلے گھر کے بارے میں بات کرتے ہیں لال کتاب ہمیشہ ایک نمبر کنلی سے شروع ہوتا ہے جیسے کالپورش کنلی بولتے ہیں ایک نمبر میں چاہے کوئی بھی راشی ہو وہاں پہ آپ کو ایک ہی نمبر لکھنا ہے اور لاسٹ میں بارہ تو اس طرح سے ہم پہلے گھر کے بات کریں گے تو پہلے گھر میں ایس پر لال کتاب کا رول ہے کہ اگر جوپیٹر شنی اور منگل بیٹھے ہوں یا اس کی درشتی ہو یا اچھے ہوں یہ پہلے گھر کے ہاؤس کو رول کرتے ہیں ایس پر لال کتاب اگر آپ کی کنلی میں پہلے گھر میں کوئی پلانٹ نہیں ہوتا تو آپ جوپیٹر شنی اور منگل کو دیکھو وہ کہاں بیٹھے ہیں اگر وہ اچھے بیٹھے ہیں تو آپ کو اچھا ریزرٹ ملیں گے لیکن اگر وہ اینیمی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ غلط ہے تو غلط ریزرٹس ملے گا مطلب تھوڑا سا نیگٹیو ریزرٹس ملے گا لیکن اگر کہتے ہیں کہ جوپیٹر چار ہو شنی ساتھ ہو اور منگل دس ہو تو اس آدمی کو اپنی لائف میں سب کچھ ملتا ہے کہتے ہیں کہ پہلے گھر لگن ہے پہلے گھر ہم خود ہیں پہلے گھر ہمارا مکان ہے کیونکہ شنی کا مکان ہوتا ہے شنی کی چار دیوارے ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں منگل ہوتا ہے پہلے گھر میں تو کہتے ہیں کہ منگل ہماری ہمت ہے ہم اپنے ہمت سے اپنے لئے کیا کر پاتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کیا کر پاتے ہیں یہ پہلا گھر بتاتا ہے پہلا گھر ہماری آئیڈنٹیٹی بتاتا ہے ہماری ہیلتھ بتاتا ہے ہم کیا کر سکنے کی ہمت بتاتا ہے ہے نا پہلا گھر ہمارا دھن بھی بتاتا ہے پہلا گھر ہم پہلا گھر میں کہتے ہیں اگر جوپیٹر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جوپیٹر کا پہلا گھر ہونا مطلب گدی کی گدی کا سادو ہونا مطلب وہ اس کا بہت نام اور فیم ہوتا ہے اس کی بہت اچھی حیثیت ہوتی ہے اس طرح سے ہم پہلے گھر کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پاس کوئی کوئی لگی آتی ہے اور پہلے گھر میں کچھ نہ ہوں تو پہلے گھر رول کہتا ہے کہ جوپیٹر منگل اور شنی کو دیکھو آپ کی کنلے میں کہاں بیٹھیں اس کے حساب سے آپ ریمیڈی کرو اس کے حساب سے آپ ریڈکشن کرو تو یہ ہے پہلا گھر پہلے گھر میں کہتے ہیں کہ سن جو ہوتا ہے وہ اچھکا ہوتا ہے کارک ہے منگل ہے نا منگل وہاں پہ راشی کا ہے تو وہ منگل کا بھی گھر کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ پہلے گھر میں جو آپ نے کیا وہ آپ اپنے بچوں کے لیے آپ نے پریزنٹ کے لیے آپ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ پانچوے گھر میں آپ کے بچے آپ کے بڑاپے کے لیے کیا کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم پہلے گھر کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ہمت سے کی ہوئی کمائی پہلا گھر دکھاتی ہے پہلا گھر ہماری حیثیت بتاتی ہے ہمارا کام بتاتی ہے ہمارا گھر بتاتی ہے ہمارا رتبہ بتاتی ہے ہمارے بولنے کا طریقہ بتاتی ہے اب ہم بات کریں گے دوسرے گھر کی دوسرے گھر میں کہتے ہیں جوپیٹر اور وینس کا کارک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر دوسرے گھر میں کوئی پلینٹ نہ ہو تو آپ جوپیٹر اور وینس کی پلیسمنٹ دیکھو اپنے چارٹ میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں انیمی پلینٹ ہو ملیفکس ہو تو آپ تب ان دونوں کے حساب سے ریمیڈی دو ان کے دوست و دشمن کے حساب سے نمبر تین کہتے ہیں کہ دوسرا گھر ہمارا وانی ہے ہمارا کٹم ہے ہمارا گھر ہے ہمارا ہمارا غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے ہماری سسرال میں عجت ہے ہے نا اور یہ سب دوسرے گھر سے دیکھی جاتی ہے جیسے میں نے پتایا اگر میں دوسرا گھر دیکھنا ہے تو دوسرا گھر ہمارا ہمارا پیسہ دکھاتا ہے ہماری عجت دکھاتا ہے ہمارا سسرال دکھاتا ہے ہماری قسمت سے کمایا ہوا دنیا سے کمایا ہوا دھن دکھاتا ہے اچھی طریقے سے کمایا ہوا دھن وہ جوپیٹر کا کہلاتا ہے اور غلط طریقے سے دکھایا ہوا جسے رشوت کہتے ہیں جھوٹ سے کمایا ہوا دھن اسے چھٹے گھر کے چیزیں بتاتی ہیں جس طرح سے کہتے ہیں اگر لف لائف اچھی ہے تو سب طرح اور آپ کی وائف اچھی ملے گی اور ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے موم آیا دکھاتا ہے ہے نا اس کے بعد وہ کہتا ہے کی فور ہیڈ میں جب ہم تلق لگاتے ہیں اور گردن میں لگاتے ہیں تو وہ بھی دوسرا کر دکھاتا ہے ہے نا آپ کا مکان دکان کے حالات اندر سے کیسے ہوں گے وہ دکھاتا ہے آپ کا دل کیسا ہوگا وہ دکھاتا ہے مٹی اور اگریکلچر لینڈ سیکنڈ ہاؤس دکھاتا ہے تو یہ ہے سیکنڈ ہاؤس کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سیکنڈ ہاؤس میں ملیفک ہو تو جوپیٹر اور وینوس کو دیکھو اس کی پلیسمنٹ اس کے ساتھ سے پلیسمنٹ دیکھے پھر پلیسمنٹ کریے جوپیٹر اور وینوس ہے نا یہ سیکنڈ ہاؤس کو بتاتا ہے لالکتاب کے رول کے ساتھ سے اور سیکنڈ ہاؤس نورٹھ ویسٹ ڈائریکشن ہوتی ہے فرسٹ ہاؤس ڈائریکشن ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے تھرڈ ہاؤس کے بارے میں تھرڈ ہاؤس جو کی مرکری مرکری کی راشی ہے انگل کا گھر ہے اور شنی کا بھی وہاں پہ اثر دیکھا گیا ہے تو آج اب ہم بات کریں گے تیسرے گھر کے بارے میں اب ہم تیسرے گھر کی بات کرتے ہیں لالکتاب کے حساب سے جو کی مرکری منگل اور شنی کو دکھاتا ہے مرکری راشی پل کا ہے یہاں پہ منگل کا آدھے پتے ہے یہاں پہ کیونکہ منگل یہاں پہ اچھکا ہوتا ہے اس لئے مرکری کی یہاں نہیں چلتی وہ بھی ہو جاتا ہے اور شنی کا گھر ہے سو کہتے ہیں کہ لالکتاب کے حساب سے اگر تیسرے گھر میں ان پلانٹس کے درشتی ہے کنجنگشن ہے یا تینوں پلانٹ آگئے تو یہ بہت ہی اچھا ہی ہو گیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ اپنی فیملی کے لئے کیسے رسپونسیبیٹی نبھاتا ہے وہ کیسے لوگوں کے لئے اور اپنی فیملی کے لئے ہیلسفول ہے اپنی رسپونسیبیٹی کتنی اچھے سے نبھا پاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ گرہ یہاں پہ شب ہیں وہ اپنا فرز اچھے سے نبھاتا ہے بہت پاورفل ہوگا سارے دین کے سارے اپنے کام کرے گا بینہ کسی کے کہے اچھی اچھائیوں پہ جائے گا اس سے آپ اس کا گھر بھی دیکھ سبتے ہو ڈائریکشن میں یہ ساؤتھ کلاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں پلانٹ اچھے ہیں آپ کی کنڈلی میں اس گھر میں یا آپ کی چارٹ میں یہ تینوں پلانٹ اگر اچھے گھروں میں بیٹھے ہیں فرنڈز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بہت اچھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوگا تو آپ کا گھر بھی لگزری چیزوں سے بھرا ہوا ہوگا چیزیں اپنی جگہ پہ اچھے سے پڑے ہوگی اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کی گھر میں ہو لیکن آپ کو یوز کرنا نہ ہوتا ہو بہتا ہے کلٹرڈ ہو گھر بہت گندہ سا ہو آپ نے اچھے سے نہیں رکھا ہو ہر چیز فیلی ہوئی ہو تو تیسرا گھر آپ کو نیگٹیو افٹ دے گا دیکھو تھرڈ ہاؤس ہمیں بہت سارے چیزیں بتاتا ہے لائیو کا اپ اینڈ ڈاؤن بتاتا ہے گھر میں ہوئنے والی چوری اگر ملیفک ہو جاتے ہیں ہیلت یشو اگر ملیفک کا ٹکراب ہو رہا ہو ہے نا کہتے ہیں کہ تھرڈ ہاؤس میں اگر رہو آ جاتا ہے تو سالے سے ہمیں پروفٹ بھی ہوتا ہے تھرڈ ہاؤس میں اگر منگل اچھا ہو تو آپ کے بھائی اچھے سٹلز ہوں گے اچھے ہوں گے اس کے ساتھ ہی بھائیوں کی اور بردر ان لوگ کی پوزیشن بتاتا ہے منگل نیک ہوتا ہے اگر تیسرے گھر میں اچھا منگل ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر تیسرے گھر میں کیتو ہو جائے تو آپ کے جو بھائی ہیں ان کو پروپل مونگی سٹلمنٹ میں پیسو کی اس کے ساتھ ہی تیسرا گھر ہمیں لائیس کے اپ اینڈ ڈاؤن بتاتا ہے تیسرا گھر ہمیں لڑائی چھکڑے پڑوسیوں سے یہ سب چیزیں بتاتا ہے تو یہ سب تیسرے گھر کے کچھ گلمسیز ہیں اگر مرکری منگل اور شنی اچھے گھروں میں بیٹھا ہو تو تیسرے گھر کے بہت اچھے ریزلٹ دیشنے کو ملتے ہیں تیسرے گھر ساؤ ڈائریکشن سے بتاتا ہے ثرڈ ہاؤس میں اگر مرکری منگل شنی اچھے ہوں گے اور وہ اچھی جگہ بیٹھے ہوں گے کوئر pasture میں جیسے منگل بیٹھا ہوگا پہلے میں دوسرے میں پانچوے میں دسوے میں اگر منگل ہوگا تو اچھی پلیصمنٹ ہے اسی طرح سے مرکری اگر پانچوے چھٹے میں بیٹھا ہو تو بہت اچھی پلیصمنٹ ہے کہتے ہیں کہ اگر شنی ساتوے میں نووے میں دسوے میں گیاروے میں باروے میں بیٹھا ہو تو اچھی پلیصمنٹ ہے تو جب بھی کچھ پریدکشن کریں تو انہیں دیکھ کے کریں کہتے ہیں کہ اگر یہ مرکری منگل اور شنیتی سے اگر اچھے ہیں تو اپنے گھر میں اگر فروٹس کے پرانٹ لگائیں گے اور وہ گروہ کرتے ہیں تو وہ اچھے ہیں لیکن اگر فروٹ کے پرانٹ لگائیں گے وہ گروہ نہیں کرتے تو یہ تینوں پلانٹ خراب ہے یا تینوں میں سے کوئی خراب ہے میں لفکوزہ دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ ہی تیسرا گھر ہماری آنکھوں کی پلکوں کو دکھاتا ہے اس کے ساتھ تیسرا گھر ہمارے شریر میں چلنے والے خون کو دکھاتا ہے جیسے بی بی کی برابلم دکھاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر بلڈ ریلیٹڈ پرابلم ہے تو وہ بھی دکھاتا ہے کہتے ہیں کہ خون کے دوش دکھاتا ہے لیور بھی دکھاتا ہے کہتے ہیں کہ لائف میں آپ سیٹل ہوگے کی نہیں آپ کو سب کا سہی یوگ ملے گا کی نہیں یہ تیسرا گھر بتاتا ہے تو تیسرے گھر کی جب پردکشن کرو تو ان تینوں پلانٹ کو دیکھو ان تینوں پلانٹ کی اچھی پلیسمنٹ کو دیکھو آپ کے تیسرے گھر میں کون بیٹھا ہے اس کو دیکھو اس کے بعد پردکشن یا ریمیڈی سو نیکسٹ ہاؤس کے بارے میں پورت ہاؤس کے بارے میں بات کریں گے ہم اب ہم چوتھے گھر کے بارے میں بات کریں چوتھے گھر کے کارک ہے جیپٹر جو کی اچھ کا ہوتا ہے مون کا گھر ہے اور سن کیوں یہاں کا کارک بھی بتایا گیا ہے ایس پر لال کتاب تو جب بھی چوتھے گھر کی پردکشن کریں گے تو جوپٹر کو مون کو اور سن کو دیکھیں گے ان کی پلیسمنٹ دیکھنگ کونڈی میں تب ہمیں اس کی پردکشن اور ریمیڈی کرنی ہے اچھوں کے ساتھ بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اینیمی کے ساتھ بیٹھے یہ جنور دیکھنا ہے پردکشن کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی چوتھا گھر ہمارے گھر کا نورتھیس بتاتا ہے ایس پر واسطو فادر کی فادر کی پوزیشن فادر سے ہمیں کیا ملے گا ٹھیک ہے اور مدر کو دکھاتا ہے من کی شانتی کو دکھاتا ہے ہماری من کی خوشی کو بتاتا ہے کہتے ہیں چوتھے گھر میں اگر خراب پلینٹ آ جائے تو لائف دکھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ چوتھے گھر میں رہو آ جائے تو مدر کو اپنے بچے کو دودھ پلانے میں دکت یا انفیکشن ہو سکتا ہے ہیلتی شو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چوتھے گھر سے ہمیں اپنے قسمت کی حصہ جو پچھلی جنم میں ملائے وہ بھی دکھنے کو ملتا ہے کہتے ہیں کہ ایک چار سات دس میں اگر اچھے پلینٹ آ گئے تو آپ نے پچھلے جنم میں بہت اچھے پنے کیے ہیں جو آپ اس جنم میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو یہ چوتھا گھر بتاتا ہے چوتھا گھر مون سے ریلیٹڈ بزنس کے ایٹمز کو بھی بتاتا ہے لیکوڈ کیش کو بتاتا ہے تھوڑا کچھ اور بتائیں گے ہم چوتھے گھر کے بارے میں تو چوتھا گھر آپ کے مند کی شانتی بتاتا ہے چوتھا گھر بچپن بتاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر چوتھے گھر میں مون خراب ہو رہا ہو ویک ہو مالیفک کی وجہ سے تو بچپن میں ہیلت ٹیشو دیکھنے کا ملتے ہیں کہتے ہیں اگر چوتھے گھر میں وینس راہو منگل کے تو ہوں تو مدر کی ہیلتھ خراب رہتی ہے نانا کی فیملی دکھاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر منگل چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو یہ بندہ لیکوڈ کیش نہ جمع کر پاتا ہے اور نہیں یہ اس کے پاس لیکوڈ کیش کبھی ہوگا وینس ہوتا ہے چوتھے گھر میں تو فیملی لائف خراب ہوتی ہے کیتو ہوتا ہے تو بچوں سے ریلیٹیڈ پرابلم ہوتی ہے ماما کی پوزیشن بھی دکھاتا ہے چوتھا گھر چوتھا گھر ہمارا ہارٹ چیسٹ دکھاتا ہے ہے نا اگر چوتھا گھر میں ملیفک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ سے ریلیٹیڈ پرابلمز دیکھنے کو ملتی ہے چوتھے گھر میں کہتے ہیں کہ اگر ملیفک ہو جائے خراب لانٹ آ جائے تو عورتوں کو پیٹ سے ریلیٹیڈ مطلب پریگننسی سے ریلیٹیڈ پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے چوتھا گھر دریہ ہے چوتھا گھر ماں ہے چوتھا گھر لکھوڈ کیش ہے پرانے جنم میں اگر آپ اچھے پیانٹ لائے ہیں تو آپ کے پاس لکھوڈ کیشی کمی کبھی نہیں ہوگی جوپیٹر اگر دوسرے چوتھے میں پاشو میں ہو مون اگر دوسرے چوتھے میں ہو اور سن اگر پہلے اور پاشو میں ہو یا تینوں اکھٹے ہو اچھی جگہ میں ہو تو آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی آپ دل کے بڑے ہوں گے آپ کے پاس من کی شانتی ہوگی تو یہ تھی کچھ گلمسز تو جب بھی آپ پریدکشن کریں تو یہ چیزوں کا دھیان رکھیں جب بھی آپ پریدکشن کریں جب بھی پریدکشن کریں ان تینوں پلانٹس کو جو میں نے ابھی تک ایک سے چار تک لالکتاب کے رولز بتائی ان کو لگاؤ انہیں دیکھو کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں پھر ملیں گے اس کے سیکنڈ پارٹ میں بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گی پھر سے ملیں گے سیکنڈ پارٹ پھر تک